مجھے اس سال فائیور کے ایک بہت بڑے مسئلے کا پتا چلا جس کا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا جس کی وجہ سے ان کی گیکس دی رینکٹ پڑی رہتی ہیں اور اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی وہ اس پروفائل کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں وہ ہر چیزیں ٹھیک کرتے ہیں ان کی پروفائل پر آرڈرز بھی لگتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی پروفائل کی رینکنگ ریکاور نہیں ہوتی تو ایک بڑی عجیب سی بات کا مجھے پتا چلا اس سال کے شروع میں میرا ایک کلائنٹ کے ساتھ بہت میجر ڈسپیوٹ ہوا اس کے ساتھ میں نے کچھ ایسے ورڈز یوز کر لیے اس کے ساتھ میری بیعت چل رہی تھی وہ بھی میرے ساتھ کچھ ایسے ورڈز یوز کر رہا تھا جو اسے نہیں یوز کرنے چاہیے تھے اور میں خود بھی پرسنلی اس سے کے اندر آکے اس کو کچھ ایسا کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے میرا ٹاپ ریٹڈ کا بیعت چلا گیا میرے مینجر کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا جو تم نے وائلیشن کی ہے کمیونٹی گائیڈ لائنس کی اس کے اوپر ہماری نو ٹالرنس پولیس ہی اور اس کے اوپر ہم ہر کسی بندے کا اکاؤنٹ بین کر دیتے ہیں لیکن سنس تم ٹاپ ریٹڈ اور تمہاری پروفائل کی اتنی اچھی ہسٹری ہے اور تم اتنے سالوں سے فائیور کے اوپر کام کر رہے ہو تو ہماری ٹیم نے میں نے ر فائل کو بین نہیں کریں گے ہم تمہارا ٹاپ ریٹڈ کا بیش تم سے لے رہے ہیں میرا ٹاپ ریٹڈ کا بیش چلا گیا میری گگز ڈی رینک ہوگی میرے پاس کام آنا بند ہو گیا اس سال کے شروع کی بات ہے اس کے بعد کچھ عرصہ میں کوشش کرتا رہا میرے پاس ریپیٹ بائرز کا کام آ رہا تھا orders لگ رہے تھے جنرلی اور عام طور پر جب میری گگ ڈی رینک ہوتی ہے تو وہ ایک ماہ کے اندر اندر واپس آ جاتی ہے کیونکہ میرے پاس کافی زیادہ ریپیٹ بائ ریپیٹ بائرز ہیں تو ان سے جب کام آتا ہے ان سے ریویوز آتے ہیں ان سے ارننگز آتی ہیں تو پلیٹ فارم کو دوبارہ سے میری گگ کی امپورٹنس ریالائز ہوتی ہے اور میری گگ دوبارہ رینکنگ کے اندر آنا نظر شروع ہو جاتی ہے لیکن اس دفعہ کچھ عجیب ہی ہوا کہ وہ میری گگ واپس نہیں آئی آلدھو کوئی ایک ڈیرڈ ماہ گزر گیا تو پھر میں نے اپنے مینجر کے ساتھ دوبارہ سے میٹنگ کی سیلر پلس کا جو میں پیکجیز کرتا ہوں اس میں آپ کو ا مینجر اسائن ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ میٹنگ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو یہ پورا سنیاریو ایکسپلین کیا کہ دیکھو آئی انڈسٹینڈ کہ میرا ٹاپ ریٹ کا بیعت چلا گیا لیکن میری پروفائل کو میلیج ہی نہیں مل رہی میرے پاس امپریشنز ہی نہیں آ رہے میرے پاس صرف ریپیٹ بائرز کا کام آ رہا ہے اور میری پروفائل کسی کو نظر نہیں آ رہی آئی ام پرٹی شور کہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل گلچ ہے فائیور کے اند پر جس کی وجہ سے میری پروفائ ہماری کمیونٹی سٹینڈرز کو کمیونٹی گائیڈلائنز کو وائلٹ کیا تھا تو اس وقت نوٹ اونلی ہم نے تمہارا ٹاپ ریٹ کا بیج لے کے ہم نے تمہیں ڈیموٹ کر کے لیول ٹو پہ بھیج دیا تھا اس کے ساتھی ساتھ ہم نے تمہاری ساری گگز کو فلاگ کر دیا تھا کہ چاہے تم جو مرضی کر لو تمہیں آرگینک رینکنگ نہیں مل سکتی تمہاری گگ رینکنگ میں نہیں آئے گی جب تک وہ فلاگ رمووو نہیں ہو جاتا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب فلاگ رمو کروانے کا کیا طریقہ تو اس نے کہا سمپلی تم اپنے ڈسیپلن دوبارہ سے شو کروا اور تمہاری پرفارمنس جب آٹومیٹکلی اتنی اچھی ہو جائے گی and we we would be sure کہ تم نے اب کوئی اور وائلیشن تم نہیں کرو گے تم نے صرف confidence win کرنا ہے ٹیم کا اور editorial ٹیم ہوتی ہے فائیور کی جو different sellers کی gigs کو oversee کر رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے scenario میں اگر آپ کی gig flagged ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ month to month flagged ہی پڑی رہے آپ جو مرضی کرتے رہے آپ کی profile واپس نہیں آسکتی تو میں بڑا حیران ہوا اس particular بات سے اور لیکن اس نے مجھے تسلی بھی دی کہ تم ابھی تک جو کام کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو تمہاری demotion کے بعد بھی اور تمہارے پاس تمہارے repeat buyers کے orders آ رہے ہیں تمہاری buyer satisfaction rate بہت اچھی ہے buyer satisfaction کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ buyers جب آپ کو private میں اچھا feedback دیتے ہیں تو اس کو buyer satisfaction کہتے ہیں تو اس نے کہا تمہاری buyer satisfaction بھی اچھی ہے you are on the right track just keep doing what you are doing your flag will be soon removed اچھا جی مجھے اس کے بعد بھی تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ اور لگا تو almost کوئی ڈھائی سے تین ماہ کا یہ period تھا جس کے دوران میری gig پہ کوئی organic ranking نہیں آ رہی تھی اس سال کے شروع کی بات ہے اس کے بعد مارچ اپریل اپریل میں جا کے میری gig دوبارہ سے track پہ آئی اور تب سے لے کے ابھی تک ranking کے اندر ہے اور تب سے ابھی تک بہت اچھا کام آ رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی hidden چیز ہے جس کا نہ تو Fiverr کی کہیں بھی documentation کے اندر ذکر ہے نہ ہی Fiverr کے کسی بھی courses کے اندر ذکر ہے جو Fiverr کے اپنے official learn from Fiverr والے courses ہیں ان کے اندر بھی ذکر نہیں ہے documentation میں بھی نہیں ہے blog کے اوپر بھی نہیں ہے community کے اوپر بھی نہیں ہے کسی یوٹیوبر نے اس کے بارے میں بات نہیں کی یہ ایک چیز ہی ایسی ہے جو کہ بڑی unique ہے ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی experience ہوئی ہو لیکن Fiverr نے buy name انہیں نہ بتایا کہ آپ کی gig flag ہو چکی ہے تو یہ اس کا solution یہی ہے کہ while you're working make sure کہ آپ کوئی بھی community standards community guidelines کو violet نہ کریں کبھی بھی اپنے emotions کے ساتھ کام نہ لیں کبھی بھی buyer کے ساتھ بتمیزی نہ کریں ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہے اور آپ کا right ہے کہ آپ اسے بولیں آگے سے لیکن پھر بھی سبر کریں کیونکہ آپ کا نقصان ہونا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہونا وہ buyer ایک اور account بنا کے دوبارہ سے platform پہ آ جائے گا seller کا account جائے گا تو اس کی ساری history چلی جائے گی اس کے لیے stakes جو ہیں وہ زیادہ higher ہیں اس لیے اس کو ذرا اپنے emotions کو control کرنا پڑتا ہے دوسری بات کہ ضروری نہیں کہ یہ آپ کی gig flag ہو صرف اور صرف buyer کے ساتھ بتمیزی کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ نے review لی ہوں فائیور نے آپ کو ban نہیں کیا جیسے کہ first january کو بہت ساری لوگوں کو انہوں نے ban کر دیا تھا لیکن کچھ لوگوں کو انہوں نے نہیں ban کیا although انہوں نے past میں reviews لیے ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی profile جو ہے وہ reviews کے بعد سے flagged ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی gig ranking میں نہیں آ رہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی اور violation کی ہو لیکن آپ کی platform کی history کی وجہ سے انہوں نے آپ کی profile کو ban نہیں کیا انہوں نے آپ کو chance دے دیا کہ ہم اس کو چلانے دیتے ہیں اگر یہ اچھی performance کرتا رہے گا تو ہم اس کا flag ختم کر دیں گے اور اگر یہ fail ہو گیا اچھی performance کرنے سے تو پھر اس کی profile ایسے flag نہیں رہے گی اور اس کو organic ranking نہیں ملے گی نہ ہی اس کے پاس مزید orders آئیں گے نہ ہی اس کے پاس مزید business آئے گا اب یہ fiverr کی ایک hidden چیز ہے جو کہ ہر کسی کے ساتھ publicly shared نہیں ہے اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ سب کو بتانا چاہیے تو اگر آپ اس similar scenario سے گزر رہے ہیں تو try to reflect کہ آپ نے کیا غلط کیا تھا کچھ ماہ پہلے جب سے آپ کی gig d ranked ہے generally ورنہ 60 days کے بعد اگر آپ کی gig بہت اچھی چال رہی تھی میں پاسٹ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اندر میں نے mention کیا تھا کہ اگر آپ کی gig d rank ہو جائے تو آپ نے کیا نہیں کرنا اگر آپ وہ steps میں سے کوئی بھی steps آپ نے نہیں اٹھائے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے تو آپ کی automatically gig 60 days کے بعد generally واپس آ جاتی ہے ranking میں اس last early d ranking سے پہلے میرا جتنی بھی دفعہ account یا gig d rank ہوئی اتنی دفعہ وہ دوبارہ سے واپس آئی ranking میں automatically یا 60 days میں آئی یا پھر اس سے بھی جلدی آگی کبھی 30 دنوں میں کبھی 20 دنوں میں maximum 60 days اور 60 days سے اوپر بھی ایک period ہوتا ہے 90 days اگر 90 days میں آپ کی gig کی actual position restore نہیں ہو رہی جبکہ آپ نے edit بھی نہیں کیا آپ نے fake orders بھی نہیں لگوائے آپ نے کوئی اور violation of the platform بھی نہیں کی تو آپ کی gig automatically within 90 days واپس آ جانی چاہیے maximum 90 days کا period ہے اگر پھر بھی نہیں آ رہی اور آپ نے وہ والا بھی کوئی step نہیں کیا جو میں already بتا چکا اس ویڈیو کے اندر اس کو دیکھ لیجے گا تو there are good chances کہ آپ کی gig اس وقت flagged ہے اور اس کو recover کرنے کا the only possible way اس کے آپ کے پاس جو آپ کے پرانے buyers ہیں وہ آپ کو orders دیتے رہیں اور آپ کا business automatically اچھا چلنا شروع ہو جائے اور آپ کو private میں بھی اچھا feedback ملے پھر ہی Fiverr آپ کو دوبارہ سے reconsider کرے گا لیکن ایک کام آپ اپنے end سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ Fiverr customer support سے جا کے بھی پوچھ سکتے ہیں ایک دفعہ کہ کیا میری profile کے اوپر کوئی flag تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میری gigs ranking کے اندر نہیں آ رہی اور دوسرا آپ ان سے confirmation اگر آپ seller plus کا package use کرتے ہیں تو آپ اپنے manager سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ normal freelancer کے طور پہ کام کرتے اور seller plus نہیں use کرتے Fiverr پہ تو آپ customer support سے جا کے پوچھ سکتے ہیں میں نے customer support سے بات کرنے کی بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس سے آپ کو پتا چل جگہ کہ آپ اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں ان سے جا کے صرف یہ confirmation لیں that I just want to confirm are there any active error flags on my profile due to which my profile is not getting the right mileage اگر ہوا تو وہ بتا دیں گے ہو سکتا ہے آپ کو نہ بتائیں آپ کو اپنا سوال دو تین دفعہ ان سے پوچھنا پڑے زیادہ تر اگر ہوگا تو most probably وہ آپ کو بتا دیں گے اور اس کا solution کوئی نہیں بتائیں گے اس کا solution یہی بتائیں گے کہ آپ اچھا کام کریں تو آپ کے gig واپس آ سکتی ہے میری جب یہ والی particular d ranking تھی ایک اور چیز اس کے اندر نوٹ کرنے والی ہے میری اس particular d ranking میں میری gig کسی بھی filter کے ساتھ بھی show نہیں ہوتی تھی level 2 کا filter لگا لو پاکستان کا filter لگا لو online کا filter لگا لو کسی filter کے ساتھ بھی نہیں show ہو رہی تھی اگر آپ کی gig filters لگانے کے بعد کہ online والا یا level 2 والا level 1 والا جس میں بھی آپ ہیں وہ filters لگانے کے بعد آپ کی gig کا title search کرنے کے بعد آپ کی gig نظر آتی ہے میری gig میری gig کا title search کرنے سے بھی نہیں نظر آتی تھی وہ کوئی heavy قسم کی flag تھی جو کہ کسی بھی search results کے اندر appear ہی نہیں ہوتی تھی انہوں نے make sure کیا ہوگا تھا کہ مجھے search results سے block کریں تو اگر آپ کی gig search results کے اندر نظر آ رہی ہے filters لگانے کے بعد یا اپنا exact title سرچ کرنے کے بعد تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کی gig flag نہیں ہے پھر آپ کی profile flag نہیں ہے پھر جہاں good chances کے automatically ہی آپ کو ranking کے اندر آپ کی gig آئے گی ranking کیسے ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی اس کے بارے میں ابھی تک بھی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ یہ بہت ہی controversial topic ہے میں اس کو اس کو hit کرنے سے تھوڑا سا بھی reluctant ہوں کہ میں اس کے بارے میں کیا بات کروں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کے پر hate comments کیا آتے ہیں کیونکہ کوئی ranking کا ایک اگر exact solution ہوتا نا تو ابھی تک public ہو چکا ہوتا اور پہلے page پہ صرف 40 لوگ ہوتے ہیں اگر ہر کوئی بندہ rank ہو سکتا تو پہلے page پہ 40,000 لوگ ہوتے 40 لوگ نہ ہوتے تو ranking is not as simple as کہ کوئی بھی بندہ ایک فارمولا بتا دے کہ tag update کر لو یا یہ update کر لو تو ranking ہو جائے گی ranking is a trial and error method اس کے بارے میں gig optimization پہ جب بھی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ detailed بناوں گا لیکن اس وقت تک میں ابھی تھوڑا سا میں reluctant اس topic کو hit کرنے پہ پتہ نہیں کیوں لیکن بس ویڈیو بناوں گا میں ضرور optimization پہ اور اپنا point of view ضرور شیئر کروں گا کہ کس طرح سے آپ کی یا تو new gig یا پھر existing gig جو d rank ہو چکی ہے اس کو ranking میں لانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں again with no guarantee کیونکہ ranking اتنی simple straightforward ہوتی تو پہلے page پہ 40 لوگ نہ ہوتے 40 کے limit ہے 40 ہی آنے ستاری دنیا وہ same exact steps follow کرنا شروع کر دے گی تو rank کون ہوگا کون نہیں ہوگا تو اس لیے ranking ایک بہت ہی I would say complicated چیز ہے اور اتنی easily possible بھی نہیں ہے تو ranking کے پیچھے بھاگنے کی بجائے lower competition جو ہے keywords کے اوپر اپنی gigs بنا کے اس کے اندر rank ہونے کی کوشش کریں higher competition والے جو gigs ہیں ان کے اندر آج کل بہت مشکل ہوا ہے beginner کے لیے yes ان کے اندر بھی ranking ہوتی ہے اسی کے لیے ایک optimization کی ویڈیو بناوں گا آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو comments میں اپنی رائے کا اظہار کریں اس flag کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور ویڈیوز بناوں اور experience شیئر کروں تو بھی بتائیں یا آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کا experience definitely comment section میں شیئر کریں I make videos about Fiverr regularly so if you are new to the channel definitely consider subscribing and I'll see you guys in the next one thank you